سلام علیکم ناظرین 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 سلام علیکم میں آپ نے اس کو نام سنو کہ میڈیٹیشن 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 یوگا بھی آپ کرتے ہو چپ چاپ بیٹھ کے آپ کو روح کو پرسکون کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو میڈیٹیشن کہتے ہوتے ہیں اچھا اب اس کے اندر جو چیز جس ریلیجیس پوائنٹ ہو بھی اسے اگر ہم بات کر رہے تھے اس کے اندر بیسیکلی جو کرسٹینٹی ہے ٹھیک ہے اور گریگ جو فلوسفر ہیں ان دونوں کو اس نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی اس لئے اسے نیو فلاتونیت کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے اوکی نیچسٹ جو ہے وہ سینٹ آگست ٹائن ہے ٹھیک ہے یہ چکے ہم نے تھرڈ سنجری سے لے کے فیس سنجری تک پیرا ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ بندہ بھی شامل ہے اب اس بندے نے کیا کام کیا ہیں یہ بندہ ہے کیا جو یہ بیسیکلی پلاتنس اور جو پلیٹو ہے افلاتون ہے ان دونوں سے وہ کافی زیادہ مدازت ان کے نظریات سے کافی یہ اکتفا کرتا تھا مانتا تھا اس چیز کو اس کا بھی نہیں یہ نظریہ تھا کہ روح کے غیر فانی ہے مرنکہ ختم نہیں ہونے والی ہے لیکن جسم کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے روح کو اپنے وجود کے لئے جسم کی ضرورت نہیں وہ اس کے بغیر بھی رہاست ہے مثلا ہم جب پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے اندر روح آ جاتی ہے ٹھیک ہم زندہ رہتے ہیں لیکن ہم جب مر جاتے ہیں تو روح کیا نکل جاتی ہے روح ختم نہیں ہوتی ہے آپ کو ہمیں ایزا ریلیجس پوائنٹ ویسے بات کرے تو ہماری ارواح جو ہے وہ جو روح ہوئے ہوتی ہیں وہ ایک خاص جہان میں پہنچ جسے ہمیں عالمِ ارواح بولتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے روحوں کا جہاں اچھا اس نے جو مینٹل ایکٹویٹیز کے بارے میں وہ ڈسکرشن کی ہے اس مینٹل ایکٹویٹیز کو لے کے آہ یادہ سمجھ بوجھ ٹھیک ہے اور آدھے کو اس نے کیا مینٹل کپیسٹی کیلائی ہے یا اس کی فنکشننگ کیلائی ہے اس کا مزید بیسیکلی یہ کہنا تھا کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے سینسز کے ذریعے نالج ایکوائر کرتا ہے ٹھیک ہے اور اسی کے ذریعے ہی اپنے جو دماغ ہوتا ہے اس کو حیرم حاصل کرنے کے لیے یوز کرتا ہے یا اس کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اچھا اس طرح جو طریقے کار ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپزرویشن کیلائیتا ہے ٹیک ایکسٹرنل آپزرویشن کیلائیتا ہے یا انٹرنل آپزرویشن جو مشاہدہ باطن جو سب سے پہلے اوگسٹ آئین نے اس کو یوز کیا تھا